اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسمانی خلافت کے دور آخر کے سب سے طاقتور خلیفہ تھے وہ آخری خلیفہ تھے جن کے پاس صحیح معنی میں کوئی پولٹیکل آثورٹی تھی ان کی پیدائش سنہ 1842 عیسوی میں ہوئی تھی اور چوتھ سال کے عمر میں وہ خلیفہ بنے تھے جب انہوں نے خلافت کی باگڈرو سنبھالی تب اسمانی خلافت بہت کمزور ہو چکی تھی ایسا لگتا تھا کہ یہ چند دنوں میں ہی ختم ہو جائے گی پر کمان اپنے ہاتھ میں لیتے ہی انہوں نے کئی ایسے کام کیے جس سے اسمانی خلافت میں ایک نئی جان آگئی خاصتر کہ ان کی ایکنومک پولیسیز ایسی تھیں جس سے خلافت کا نبی فیصدی قرض ان کے دور حکومت میں ادا ہو گیا اگر فگرز میں دیکھا جائے تو یہ 252 ملین گولڈن آٹومن لیراز سے گھٹ کر کے 30 ملین گولڈن آٹومن لیراز ہی رہ گیا تو اگر دیکھا جائے تو کسی بھی رولر کے لیے یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اگر دیکھا جائے تو صدیوں سے عثمانی سلطان اپنے خلیفہ ہونے کو اہمیت نہیں دیتے تھے اسے بس ایک اوفیشیل ٹائٹل کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا پر جب عثمانیوں کا زوال شروع ہوا اور جو کہ بہت لمبا چل اس کے اخیر دور میں ایک ایسا سلطان آیا جس نے اپنے خلیفہ ہونے اور اس کی طاقت پہ وہ زور دیا جیسا کہ دینا چاہیے سلطان عبد الحمید نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ عثمانی سلطنت کے زوال کو روکیں گے اور اس کے لیے وہ اسلامی یک جہتی جو کہ ایک مضبوط خلافت پر مبنی ہوگی اس کا استعمال کریں گے پوری انیسوی صدی میں عثمانی سلطنت کے زوال کو روکنے کی کوششیں چلتی رہیں سلطان محمود سیکنڈ، عبد المجید، عبد العزیز کے پورے دور حکومت میں یہ کوششیں چلتی رہیں انہیں تنظیمات ری آرگنائزیشن کے نام سے جانا جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو یہ کچھ نہیں صرف اور صرف یورپ کی نقل تھی مطلب یہ کہ عثمانی سلطنت کو لبرل یوروپین طول طریقوں پر ڈھالنے کی کوشش تھی جس کا پرائم فوکس اسلام اور ریلیجن کو پبلک لائف سے دور کرنا تھا حکومت اور اس میں جو گورننس ہے اس سے اسلام کو دور کرنا تھا سیکولر آئیڈیاز کو فروغ دینا تھا تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ نہیں، الٹا اس کا نقصان ہی ہوا کیونکہ اس دور میں یورپ میں نیشنلسٹک آئیڈیاز بہت عام ہو چکے تھے اور کیونکہ عثمانی سلطنت کے اندر بہت ساری قومیں رہتی تھیں تو ان کی بھی نیشنلسٹک خواہشیں جاگ اٹھیں تو اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ تنظیمات کے دور میں ہی عثمانی سلطنت کے جو یوروپین علاقے تھے جیسے سربیا، گریس، ولکھیا، بلگیریا یہ تمام علاقے عثمانی سلطنت کے ہاتھ سے نکل گئے تو سلطان عبد الحمید نے کیا کیا؟ سلطان عبد الحمید نے تنظیمات کے دور کو ختم کر دیا اور ایک نیا راستہ چنا اوپر جو علاقے عثمانی سلطنت کے ہاتھ سے گئے تھے وہ کرشن میجورٹی علاقے تھے ان کے ہاتھ سے چلے جانے کی وجہ سے عثمانی سلطنت کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی زبردست اکثریت ہوئی اور ساتھ میں وہ مسلم جو ان علاقوں میں رہتے تھے وہ بھی بھاگ بھاگ کر کے عثمانی سلطنت میں آ گئے تھے یہ مسلمان جو تھے یہ ایک قوم کے نہیں تھے یہ الگ الگ قوموں سے تھے جیسے ٹرکس، عربس، کردس، البینینز، بوزنینز تو ان سارے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے سلطان عبد الحمید نے اسلام کا سہارہ لیا اور نیشنلزم کے کونسپٹ کو توڑا ایسا انہوں نے صرف عثمانی سلطنت کی حدود کے اندر نہیں کیا بلکہ یہ کوشش انہوں نے تمام مسلم دنیا کے لیے کی تمام دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ایک بینر کے تلے لانے کی کوشش کی اور نیشنلزم کی کونسپٹ کو توڑنے کی کوشش کی اپنے آپ کو تمام مسلم دنیا کا سپریم لیڈر امیر المونین بتانے کے لیے انہوں نے مکہ اور مدینہ میں انفرا سٹرکٹرل ڈیولپمنٹ کا کام کیا خانہ اکابہ کے آس پاس رینوویشن کا کام ہوا ایک نیا موڈرن وارٹر سسٹم لگایا گیا جس سے خانہ اکابہ کی فلڈنگ کو روکا جا سکے حجاز ریلویز کا کام انہی کے دور میں شروع ہوا حجاز ریلویز جو اسٹانبول سے شروع ہو کر کے سیریا اور فلسطین کے راستے مدینہ تک آتی تھی اس کا اہم مقصد مکہ اور مدینہ کو اسٹانبول سے اچھی کنیکٹیوٹی دینا اور حج کو آسان کرنا تھا اس کے جو ریل کے گیجز تھے جو چوڑائی تھی وہ یورپ کے ریل کے گیجز سے کم رکھی گئے تھی کیا آپ بتا سکتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی اس کے پیچھے بھی سلطان عبد الحمید کی ایک بہت اچھی سوچ تھی اس کا جواب آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں ملے گا انیس سو ایک میں سلطان عبد الحمید نے اپنے ایک ایڈوائزر انور پاشا اور کچھ اسلامک سکولرز کو چائنا بھیجا اور آگے چل کر کے بیجنگ میں حمیدی یونیورسٹی اسٹیبلش کرنے میں مدد کی امیر المومین ہونے کے ناتے سلطان عبد الحمید نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خیال رکھا ان کی عزت کا خاص خیال رکھا اور برٹن اور فرانس میں جو غستاخانہ پلیس ان کی شان میں ہونے والے تھے ان کو ہونے سے سلطان عبد الحمید نے روک دیا برٹن اور فرانس کو جنگ تک کی دھمکیتی اس کا ذکر میں نے اپنے پچھلے ویڈیو فیڈیو اف سپیچ میں بھی کیا تھا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں اگر فلسطین کی بات کریں تو تھیوڈور ہرزل جو زیونسٹ مومنٹ کا فاؤنڈر تھا اس نے ایک سو پچاس ملین گولڈ پاؤنڈز کے عوض میں فلسطین میں سٹل ہونے کی ڈیمانڈ کی تھی گزارش کی تھی اگر دیکھا جائے تو ایک گزارش کی تھی عبد الحمید سے اور یہ امانٹ کافی تھی کہ عثمانی سلطنت کے قرض کو ادا کر دے پر سلطان عبد الحمید نے اس ریکویسٹ کو ٹھکرا دیا انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے ایسا اس لئے کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ تھیوڈور ہرزل فلسطین میں صرف ایک سٹل نہیں ہونے والا ہے بلکہ اس کا جو پرپس ہے وہاں پہ ایک الگ جیوش اسٹیٹ بنانے کا ہے اور جو ریپلائی انہوں نے تھیوڈور ہرزل کو دیا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا وقت لیں اور اسے اچھے سے پڑھیں کیونکہ اس سے آپ سلطان عبد الحمید کے اندر جو امت کے لیے محبت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت تھی اسے سمجھ سکتے ہیں اور اتنا ہی نہیں انہوں نے دوسری جو زیونس تنظیمیں تھی ان کو بھی فلسطین میں زمین لینے سے روک دیا شاید یہی سارے ریزنز تھے جس وجہ سے تمام مسلم دنیا نے سلطان عبد الحمید کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا چھوٹے چھوٹے شہروں میں چاہے وہ انڈیا کے ہوں چائنہ کے ہوں یا افریقہ کے ہوں اس میں سلطان عبد الحمید کو لوگ جاننے لگے ان کا نام جمعہ کے قدبے میں لیا جاننے لگا ایسا اس لئے ہوا کیونکہ امت کو لگنے لگا کہ وہ اکیلی نہیں ہے اس کے اوپر کوئی ہے جو اس کا ساتھ دے گا اس کا رہبر ہے اس کا باپ ہے آج شاید یہی کمی امت کو محسوس ہو رہی ہے اوٹو وان بسمارک یہ جرمانی کا پہلا چانسلر تھا اور اسے ہسٹورینز ڈیپلومیٹک چیز کا چیمپین کہتے تھے اور اسی کی وجہ سے جرمانی کا 1860ز میں یونیفیکیشن ہوا تھا اس نے سلطان عبد الحمید کے بارے میں یہ کہا تھا Of all intelligence in Europe 90% is in عبد الحمید 5% is in me and 5% is in everyone else سلطان عبد الحمید کو یورپ کا سب سے skillful اور سب سے تیز ڈیپلومیٹ کہا جاتا تھا ان سب کے باوجود سلطان عبد الحمید بہت ہی humble انسان تھے انہوں نے کبھی شراب نہیں پی ہمیشہ باجمات نماز پڑھتے تھے اور ایاش پرست نہیں تھے وہ آپ کو لگے گا کہ ایسے انسان کے لیے یہ تو بہت معمولی سی بات ہے پر ایسا نہیں تھا وہ تنظیمات کے دور میں پورا کا پورا جو اوٹومن ایمپائر تھا اسمائی سلطنت کا کلچر جو ہے وہ یورپنائز ہو چکا تھا اور سلطان کے اردگرد بھی لوگ یورپنائز ہو چکے تھے لبرل کلچر بہت عام ہو چکا تھا سلطان عبد الحمید بہت محنتی انسان تھے کہا جاتا ہے کہ وہ چودہ چودہ گھنٹے کام کرتے تھے انہیں کارپنٹری کا بہت شوق تھا جب وہ شہزادے تھے تب وہ خود اپنے جوتے ٹھیک کر لیتے تھے فضول خرچی نہیں کرتے تھے ان سب کی وجہ سے دوسرے شہزادے ان کا مزاق اڑاتے تھے پر ان سب چیزوں کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا اور شاید ان کی یہی عادت تھی فضول خرچی نہ کرنے کی جس کی وجہ سے جیسا کہ اوپر ذکر آیا کہ عثمانی سلطنت کا نبی فیصدی قرض ان کے دور حکومت میں ادا ہو گیا انیس سو نو میں ینگ ٹرکس نے سلطان عبد الحمید کے خلاف ریوالٹ کیا اور ان کا تختہ پلٹ کر دیا اس کے بعد جو سلطان آئے وہ بس ایک فگر ہیڈ کے طور پر کام کیے اصل طاقت تین پاشاؤں کے پاس چلی گئی اس کے بعد اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو عثمانی سلطنت ازاد انہوں تک نہیں ٹکی ورلڈ وار ون سٹارٹ ہوا اور عثمانی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جب ان لوگوں نے جنہوں نے سلطان عبد الحمید کا تختہ پلٹ کیا تھا ان کے خلاف ریوالٹ کیا تھا یہ دیکھا اور اس کو وہ روک نہ سکے تب ان کو یہ ریلائز ہوا کہ انہوں نے کتنی بڑی بیوقوفی اور کتنی بڑی غلطی کی تھی اس کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ انور پاشا نے جمال پاشا کو کہا کہ ہم نے سلطان عبد الحمید کے خلاف ریوالٹ کر کے بہت بڑی بیوقوفی کی ہے ہم زیونسٹ کے ہاتھ کے کٹھ پتلی بن گئے تھے ان کے ہاتھ کے پپٹس بن گئے تھے ردہ توفیق جو کہ کمیٹی آف یونین اینڈ پروگریس کا ممبر تھا یہ کمیٹی آف یونین اینڈ پروگریس ینگ ٹرکس وائر ینگ ٹرکس مومنٹ کا ہی ایک حصہ تھی جب سلطان عبد الحمید کا انتقال ہوا انہوں نے سو اٹھارہ میں تو اس نے ایک پویم لکھی اور وہ پویم جگہ اگر آپ پڑھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان لوگوں کو کیسے ریلائز رہا تھا کہ کتنی بڑی غلطی کی ہے انہوں نے میں آپ کو اسی پویم کے ساتھ چھوڑ جاتا ہوں اس ویڈیو کا خاتنوہ یہ ہی کروں گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی